پاکستان کل ادم نہیں رہے گی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی سمری کابینہ کو ارسال کی تھی وزیر آباد میں خیمہ بستی تحال قائم چناب پل بند انٹرنیٹ سرویس موتل چینی اندیں پڑھیں گی ہیں اب عوام کیا کرے گی جتہیں مرے گی چینی نے راؤنڈ ایبارٹ سیونٹی ایٹ تک آنی چاہی کلو آنی چاہی مہنگائی کا صدامی روک سکو تو روک لو خیب پختند پا میں چینی ایک سو ساکھ روپے تک جا پہنچیں سلام آباد اور کوئٹا میں دیر سو روپے کلو لاہور میں عوام چینی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے بہت مشکل سے ایک سو چوالیس روپے کلو ملی جو حکمران آیا بائیوسی کے سوا کچھ نہ لیا مہنگائی پر عوام کی دہائی پنجاب میں چینی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن چشتیاں میں تین ہزار سے زائد تھیلے برامت مالیت دو کروڑ سے زائد ہے منچن آباد سے تین کروڑ پچپن لاکھ کی چینی پکڑی گئی کوئی زخیرہ اندوز بچنے نہیں پائے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدای کراچی میں پیر سے دوڑ دیر سو روپے کلو ہو جائے گا ڈیری فارمر ایسوسییشن نے اعلان کر دیا ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز نے بھی مہنگائی کے خبر سنا دی کہا دو ماہ بعد مزید تیس روپے فیلٹر اضافہ کیا جائے گا پی ٹی اینڈ کا مہنگائی کی خلاف ملگیر احتجاج کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ورچوال اجلاس نیب ترمینی آرڈیننس اور ووٹنگ مشین کو مسترد کر دیا انتخابی اصلاحات بلز روکنے کا آزم اپوزیشن کے احتجاج سے ترقی کا سور نہیں رکھ سکتا ان کے پاس شور مچانے کے سوا کوئی ایجندہ رہی وزیر خارج آشاہ محمود کا بیان کہا حکومت کے پاس عوامی ترقی کا ایجندہ ہے ریلیف پیکج اسی کی قڑی ہے ہمارا انتہائی اقدام کیا ہونا چاہیے مریم نواز نے عوام سے رائے مانگ لی ٹوئٹ کیا دو ہزار سترہ والا پاکستان چاہیے یا فاقہ کشوالا آدھی سے زائد عبادی غربت کے گھرے میں دھکیل دی گئی ہے پی ڈی ایم آپ کی تکلیف کا مدعوہ کرنا چاہتی ہے مہنگائی نہیں مگر استیفہ تو آپ کے بس میں ہے شہباز شریف کی وزیر آزم پر تنکی نیا پاکستان مہنگا ترین پاکستان بن گیا ہے اپوزیشن رہنماوں سے ٹیلی فون پر گفتگو پارلیمنٹ کے مشترے کا اجلاس اور نیپ آڈیننس پر مشاورت امران نے ترفی کا ساحل کہا یہ مہنگائی کا ساحل بن گیا بلاول بھٹو کا تنز کہتے ہیں مہنگائی سے نجات کے لیے امران خان سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے یوٹن لینا ان کی عادت ہے شریف و زرداریوں کے شگر ملوں کے باعث چینی مہنگی ہوئی عوام کا درد ہے تو چینی سستی کریں مراد سعید کا مان سے نہ مختب ترجمان وزارت خزانہ نے بھی اس الحکومت پر ملبا ڈال دیا مزمیل اسلم نے کہا کہ حکومت شگر ملس نہیں چلوا رہی چینی بہران کی زمدار وفاقی حکومت ہے تلس سے پیجگی آگاہ کیا مگر کوئی اقدام نہیں کیا گیا سعید غنی کا رد عمل کہا سندھ میں آصف زرداری کی کوئی شگر مل نہیں زیادہ چینی پنجاب میں پیدا ہوتی ہے حکومت بتائے کیا اقدام کیا حکمران چود راکو کی سطح پار کر گئے ہیں عمران آئی ایم ایف کی پالیسی پر چل رہی ہیں بار بار سیلیکشن نہیں ہوگی آیاز صادق کی گھنگر سادھ رفی کہتے ہیں معیشت آئی سی او میں ڈال دی گئی ہے ملک میں چینی نایاب ہو چکی ہے اپوزیشن شیطان کی مانند ہے عوام باتوں میں نہ آئیں وفاقی وزیر بلانگ سرور کا راول کنڈی میں خطا کہا یہ اپنا لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے ایک ہو گئے ہیں لوٹیرے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں یہ تابوت میں ہی واپس آئیں گے تراشی میں ناظم جوکیوں کے قتل پر وزر آسم کنیو تیز گورنر سن کے برسہ کو انصاف کی یقین دہانی جی آئی ٹی بنانے کا اعلان کہا جنگل کا قانون نہیں شلنے دیں گے ظلم کرنے والوں کی جگہ جی ہے اسیمبلی نہیں انہیں ایوان سے باہر پھیکیں گے افزل کو سب پتا ہے افزل سب چھپا رہا ہے افزل کو سب پتا ہے اس کو دھرایا ہے دھمکایا ہے اس کو بلیک میل کیا ہے وہ بلیک میل ہو گیا ہے دھر گیا ہے اگر افزل بلیک میل ہو گیا ہے میں بلیک میل نہیں ہوں گی میں نہیں کروں گی میں حقیقت ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ میری جان بھی چلی جائے میرے بچوں کی جان بھی چلی جائے میں لڑوں گی افزل کو بلیک میل کیا گیا وہ خوف زیادہ ہو گیا ہے سب کچھ جانتے ہوئے حقائق چھپا رہا ہے نازم جوکیوں کی بیوہ کی پریس کونکٹنس انصاف کے لیے آخری دم تک لڑنے کا آزم دینگی سے پنجاب میں مزید چار افراہ چل بسے پانسو اکسٹ متاثر سب سے زیادہ لاہور میں چار سو چھتس کیسے سامنے آئے ملک میں کرونا سے ہی گیار افراہ تجا بہا پانسو سرسٹ مریض ریپورٹ ہوئے شرح ایک اشاریہ دو سی پر فیصد رہی کیپٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی قبر پر پندرہ ہزار روپے کمیشن لیتی ہے اسسسٹرڈ انسپیکٹر جرنل پولیس سپیشل برانچ کا مراصلہ جالی شناختی کارٹ پر افغان باشندوں کو قبر فروغ کیے جانے کا بھینکشاف ایچ الیون قبرستان منشیات فروشوں کا گڑھ بن چکا ہے مقبوضہ بادی میں بھارت کی دہشت گردی جاری پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیڈی آج یوم شہدائے جمعو منا رہے ہیں آزادی چوک پر ڈھرنا اور ریلیاں متعدد ملکوں میں مظاہرے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم حریانہ میں آٹھ مقامات پر نماز جمعہ سے روک دیا گیا انتہا پسند ہندو گراؤنٹ میں دیوالی منانے لگے حکومت نے مکمل حمایت کی لندن میں انٹی ویکسین اور انٹی ماس مظاہرین کا احتجاج پارلی میٹ اسکوار پر آتش بازی پولس اور مظاہرین کے دنمیان جھڑپیں متعدد گرفتار متعدد علاقے میدانی جنگ بنے رہے ٹی ٹوئنٹی وائل کپ پر آج نیوز کی خصوصی ٹرانس میشن کچھ کرکٹ ہو جائے پروگرام میں صلیرہ پاشا کے خوبصورت میں اسپانی سابق کپتان مہین کان اور سوئی ولوی کے دلشیس کے تحصیر اور وفاق میں چاروں صوبوں کی صحافت کے رنگ بکھر گئے اسلام آباد میں قومی ثقافتی لوک میلا جاری ہے ڈھول کی تھاپ پر رخص نے دل جیت لیے